بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ہم جو ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کے سبسٹیٹوشن ریاکشن پڑھ رہے تھے اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے یہاں پہ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے فریڈل کرافٹ ریاکشن آف بینزین فریڈل کرافٹ ریاکشن آف بینزین یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسائیلیشن اور دوسرا ہوتا ہے الکائیلیشن اب یہاں پہ ہم پہلا پڑھتے ہیں فریڈل کرافٹ اسائیلیشن آف بینزین اب اسائیلیشن آف بینزین سے مراد یہ ہے یہ ہمارے پاس اسائیل گروپ ہے اس کو ہم نے بینزین میں انٹروڈیوز کروانا ہے یہ بھی ایک سبسٹیٹوشن ریاکشن ہے کہ یہاں پر موجود جو ہے وہ ہائیڈرو جن نکل جائے گا اور یہ جو ہے ہمارے پاس اسیل بنے گا یہ دو سٹیپ میں ریاکشن ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے ایل سیل تھری ایڈ کر کے یہ والا کمپاؤڈ بناتا ہے اور بنانا آتا ہے اور سیکنڈ ایچ ٹو ایڈ کرنا ہے وہ آگے ریسن بتاتا ہوں میں سب سے پہلے اس کا آپ میکنیزم دیکھیں اگین یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلورین کے پاس جو ہے وہ لون پیر اب یہ ایل سیل تھری اور لیوس ایسیڈ ہمیں پتا ہے کہ یہ دوسرے کمپاؤنڈ سے الیکٹرون کا پیر ایکسیپٹ کرتا ہے تو یوں کیا ہوگا کہ یہ جو کلورین کے اوپر یہ جو دو مطلب الیکٹرون ہے یہ اس کو ڈونیٹ کر دے گا اب یوں اس کے اوپر ایک پاؤنسٹیو چارج آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس ایک اچھا الیکٹرو فائل بن جائے گا کیسے اب یہ دو ہمارے پاس ریزوننس یہ سیل اس کے ساتھ موب کر کے اور ایل سیل فور بن جاتا ہے اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس یہ بنا اس کے دو ریزوننس سٹرکچر ہیں یہ زیادہ کنٹریبیوٹنگ ہوتا ہے اور یہ کم ہوتا ہے کیونکہ کاربن کے اوپر اگر پاؤنسٹیو چارج ہے تو یہ کاربو کٹائن جو ہے ایک اچھا الیکٹرو فائل ہوگا اگر یہاں پر اس اکسیجن کے اوپر ہے تو یہ ایک اچھا الیکٹرو فائل نہیں ہے اس کو اسائیلیم آئین کہتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو الیکٹرو فائل ہے یہ ہمارا بینزین میں ایڈ ہوگا اب یہاں پہ اٹیچمنٹ پھر کیسے ہوگی اگین بینزین اس کے اوپر اٹیک کرے گی اور یہاں پر positive charge آ گیا اب جب یہاں پر positive charge آ گیا تو پھر یہ والا electron ادھر کو shift مطلب resonance آ گئی کیا resonance ہوتی different pairing scheme of electrons electron کی pairing scheme کا different ہونا اب یہاں پر again جب یہ positive charge آیا تو یہ electron ادھر کو shift اور یہ positive charge ادھر اب کیا ہوگا یہ جو electron ہے یہ اپنے آپ کو ادھر arrange کریں گے اور یہ positive charge ادھر اب یوں جو ہے یہ resonance وہ چلتی رہتی اور یہ carbocaptine stable ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے ایک base آتی base اس proton کو لے جاتی اور یہ والے جو electron ہیں وہ واپس benzine کے طرف shift ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کا oscillation کا mechanism ہے اب یہاں پر جو base ہے اگر ہم ALCL4 استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک situ reaction ہے ALCL4 جب ہم نے استعمال کیا تو یہاں سے ایک H نکلا اور CL کے ساتھ HCL بنا گیا اور ہمارے پاس جو لیورسسن ہمارا catalyst ہے ALCL3 دوبارہ حاصل ہو جائے گا اب یہاں پر یہ جو compound ہمارا بن گیا ہے لیکن یہ چونکہ یہ ایک لیورس acid ہے کیا کرے گا اس oxygen سے electron کا پیر لے لے گا اور یوں ہمارے پاس یہ والا product بن جائے گا لیکن ہم نے تو oscillation کروانی ہے تو اس product کو obtain کرنے کے لیے دوبارہ ہم اپنا product حاصل کرنے کے لیے H2O ملاتے ہیں اس میں اب H2O کیا کرتا ہے یہاں پر دیکھیں 3H2O کے مالکو لینے 6 hydrogen ہے 3 hydrogen ان 3 chlorine کے ساتھ مل کر HCL بنا دیں گے باقی بچے ان میں یہاں پر 3 oxygen اور 3 hydrogen OH group وہ اس aluminium کے ساتھ مل کر aluminium hydro oxide ہمارے compound بنا دیں گے I hope آپ کو اس H2O کا purpose پتا چل گیا اور نہ پتا چلو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا next اس کی ایک example لیتے جیسے estyl chloride ہم add کرتے ہیں تو ہمارے پاس one phenyl ethanol compound یہ phenyl group ہے اور یہ ایتھانون group ہے اب afridal kraft alkylation تھوڑا سا بس ڈیفرنس ہے کہ اس میں آپ نے ایک alkyl لائل لینا ہے ALCL3 کی موجودگی میں وہاں پر ہم H2O add کرتے تھے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا product پہلے ہی alkyl benzen جو ہے وہ پہلے stable ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ALCL3 کی موجودگی میں یہ alkyl benzen بنتی ہے mechanism پہ آتے دوبارہ یہ ہمارے پاس RCL ہے chlorine electron کا pair donate کرتی ہے یوں اس کے اوپر ایک positive charge آ جاتا ہے کیا ہوگا یہ والا electron اس طرف شفٹ ہو جائیں گے اور یہ ALCL4 بن جائے گا اور R positive ہمارے پاس ایک elektrofile اب benzene اس elektrofile پہ attack کرے گی اور again ہمارے پاس ایک کاربو کیٹائن بن جائے گا یہاں پہ positive charge یہ الیکٹرو ریدور کو shift یہ positive charge اسی طرح stable ہوتا جائے گا یہ کاربو کیٹائن کے resonance structure جیسے پہلے بنیں اسی طرح بنیں گے اب ایک base آئے گی base کیا کرے گی اس hydrogen کو لے جائے گی اور HB positive بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس الکارل بنزین بن جائے گی اس کے ایک زیمپل ہے جب ہم کلورو میتھین کو ALCL3 کی موجودگی میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس Stolion بن جاتا ہے شکریہ اگر آپ کو ویڈیوز میری اچھی لگیں ہوں تو کائل لی سبسکرائب کر دیجئے میرا چینل جزا کر اللہ